ایک جنگ یا یرموک جس میں روم کی طاقت ٹوٹ گئی اس میں تین لاکھ تھے رومی تیس ہزار تھے صحابہ تابعین رومیوں کے لشکر میں سات ہزار عرب تھے تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ یہ لوہا لوہے سے ٹکرائے ایک دن تہہ ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عرب عربوں سے لڑیں تو یہ خبر پہنچی حضرت خالد کو تو انہوں نے ابو عبیدہ سے فرمایا مجھے تیس آدمی دے تو تیس میں سوٹ ہزار سے لڑنے جاتا ہوں ابو صفیان کہنے لگے مزاق کر رہے ہو کہنے لگے مزاق نہیں کر رہا ہوں تو کیوں بزدل بنتا ہے اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا ہے جہلیت میں جببار اسلام میں بزدل کہنے لگے میں بزدلی کی بات نہیں انصاف کی بات کرتا ہوں تیس آدمی تھوڑے ہیں تو انہیں اگر کچھ کر رہا ہے تو ساٹھ لے کے جا ساٹھ ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے لیے ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے لیے کسی فوج کے قانون سے پوچھو کسی جرنیل سے پوچھو آج کے پچھلے دوبے ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار سے لڑنے جا رہے ہوں کوئی ہے اکل میں آنے والی بات تو حضرت ابو بیدہ فرمانے لگے بھئی خالد تیس تھوڑے ہیں ساٹھ لے جاؤ کہنے کے بات یہ ہے ابو بیدہ اس لشکر میں تیرے لشکر میں اس تو امیر ابو بیدہ تھے اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جب اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی واپس کبھی بھی نہیں لاتا اس لشکر میں ایسے لوگ ہیں اس تیس ہزار کے لشکر میں ایک ہزار صحابہ تھے اور انتیس ہزار تابعین تھے کم میں جانتا ہوں اسی مجمع میں ہیں جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا اللہ کہتے ہیں تو کبھی اللہ ان کا ہاتھ خالی واپس نہیں لاتا تو حضرت ابو بیدہ کہنے کے پھر تو چھن لے ساٹھ آدمی حضرت خالد ابن ولید نے نام لینے شروع کیا این فضل ابن العباس سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا فضل ابن عباس کہاں ہیں این زبیر ابن العوام زبیر ابن عوام کہاں ہیں این عمران التمیمی عمر التمیمی کہاں ہیں سب سے بڑا ڈاکو بنو تے کا رافع بن عمران اللہ کے نبی نے کیا محنت کی تھی کہ وہ 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 کتنے نمبر پر آ رہا ہے کن لوگوں میں آ رہا ہے خالد بن ولید ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جب وہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ ان کی جھولی خالی واپس نہیں لاتا تو چوتھے نمبر پر کس کو بلایا کہا این رافع بن عمرہ ابتائی وہ وہ عدی کے قبیلے کا سب سے بڑا ڈاکو وہ رافع بن عمرہ کہاں ہے چوتھے نمبر پر آ گیا سارے عرب کا بڑا ڈاکو چوتھے نمبر پر کن لوگوں میں آیا جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ہاتھ خالی نہیں لوٹا تھا عبداللہ بن عمر کہاں ہیں عبدالرحمان بن عبی بکر کہاں ہیں عبادہ بن سامد کہاں ہیں عمرت حمیمی کہاں ہیں حضیفت الیمان کہاں ہیں یہ ساٹھ آدمیوں میں سے ایک بھی تابعی نہیں سب صحابہ ہیں سارے صحابہ کو نکالا تابعی ایک بھی نہیں نکالا چوالیس انسار چوالیس انسار نکالے سولہ مہاجرین میں سے تو ایک انساری کہنے لگا خالد اپنے قوم کو بچاتا ہے ہمیں آگے کرتا ہے تو خالد عمری نے فرمایا ہے نہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہمیشہ مشکل وقت میں اللہ مدینہ کا نبی اللہ کا نبی مدینہ والوں کو آگے کرتا تھا ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انسار مدینہ کو آگے کرتا تھا میں اس کی وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں تو کہلے گے ہاں سچ کہتے ہو چوالیس انساری اور سولہ مہاجرین اور ساٹھ آدمی اور یہ ساٹھ ہزار عیسائیوں سے لڑنے جا رہے عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا بنو غسان ان کے نصیب میں محروم ہی تھی وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے تو یہ ساٹھ ہزار یہ ساٹھ جب آمنہ سامنا ہوا تو وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم دیکھا ڈر گئے نا میرا نام سنتے ڈر گئے جو کوئے صلح کرنے آ رہے ہیں مجھ سے صلح کرنے آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا یہ ضلیل ہو جائیں گے وہ اس کے باپ کو بھی نہیں پتا کہ لڑنے آ رہے ہیں جب سامنے آکے کھڑے ہوئے تو آپ صفوں میں سے آگے آگے کہنے کہ آج ایسی شرطیں رکھوں گا تو میں چھوٹی کا دوسری آدھ آئے اس خالے نے کہا کونسی شرطیں ہیں کہ تم کیا کرنے آئے ہو کہ لڑنے کہ تم صلح کرنے نہیں آئے کہ نہیں لڑنے آئے ہیں وہ بھی آگے عرب تھا کہ جاؤ جاؤ تیاری کر کے آؤ عرب کی ماں کا میں تانہ نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے ساٹھ آدمیوں پہ ساٹھ ہزار سے حملہ کر دیا وہ بھی بیچارہ بطبخت عربی تھا کپر میں مر گیا حضرت خالد بن ولید نے فرمایا تو آ کے ہم سے تو نمٹ لے پھر تو بعد میں دیکھ لینا کہ میدان کس کے ہاتھ میں اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں تو آ تو صحیح وہ تیار نہیں ہو رہا کہ میری بھی غیرتگوارہ نہیں کرتی انہیں حملے کا حکم دیا جب خالد بن ولید نے انہیں حملے کا حکم دیا ساٹھ ہزار حملہ کرنے جا رہے ہیں ساٹھ آدمی ساٹھ ضرار ابن عزور نے زندگی میں ایک دفعہ زرہ پہنی وہ یہی لڑائی تھی نہ اس سے پہلے پہلی نباز میں پہنی صف نہیں ٹوٹ سکی حملہ ناکام ہو گیا تو دوسرا حملہ کیا صف نہیں ٹوٹ سکی ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار تصور کرو تو تیسرا حملہ کیا صف ٹوٹ گئی جب صف ٹوٹ ہی تو خالد ابن ولید نے فرمایا چھے چھے کی ٹولیاں بن جاؤ چھے چھے تو چھے 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 ایسے ٹولیاں بن گئے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ زور زور سے اس وقت یہ قرآن پڑھ رہے تھے ان اللہ اشترہ من المؤمنین انفسهم وانلہ لہم بین لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن ومن اوفا باہده من اللہ فسب شروب بیعکم الَّذی باعیاتم بے وذالک هو الفوز العظیم یہ آوات پڑھ رہی ہے اور ایمان میں بہار آ رہی ہے خالد بن ولی چھے آدمیوں کے ساتھ خالد بن ولی فضل بن عباس زبیر بن عوام عبد الرحمان بن عبی بکر اور زرار بن عزور اور رافع بن علمیرہ یہ چھے آدمی ایک ٹکڑی میں تھے چھے آدمی چھے آدمی ان میں رافع وہ رافع ڈاکو بتا رہا ہوں وہ ڈاکو کہاں جا چکا ہے وہ کتنا بلند ہو چکا ہے وہ کیا کام کیا تھا میرے نبی نے کیا کام کیا تھا میرے نبی نے جس نے ڈاکو کو ایسا ہونچا پہنچا دیا کہ ارشن کی دعوں پہ ہلنے لگ گیا تو عبادہ بن سامد فرماتے ہیں لِلَّهِ دَرُّ خَالِدِ ابنِ الْوَلِيدِ میں قربان جاؤں خالد جیسا مائے کوئی روز تو نہیں جنتی ہی بیس حملے کیے خالد بن ولید پر ساٹھ ہزار کے جتھے نے کہ اس کو مٹاؤ تو پھر سارا کام آسان ہے بیس حملے ہوئے اور زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے اور کہتے تھے فضل ابن عباس کہتے اَنَا فَضْلُ ابنُ الْعَبَاس وَهَذَا زُبَيْرُ ابنُ الْعَوَام تَبَا عَدُوْيَا مَا عَشَرَ الْقِلَابِ اَنَا صَحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَلَيْهِ وَسَلَمْ ارے نادانو میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ اللہ مارا ساتھی ہے وہ ابھی ساتھ دینے کو تیار ہے یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر اور یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح تھے کہ آگے بکریوں کی طرح وہ بنو غصان پیچھے ہٹتے بیس حملے کیے بیس کے بیس انہوں نے توڑ کے رکھ دئیے اور یہ چھے کے ٹکڑی کو توڑ کوئی نہ سکا اثر تک اور ابو عبیدہ کہنے لے کہ خالد نے حلاک کر دیا میرے ساتھیوں کو صحابہ سارے صحابہ تھے نا تابعی کوئی نہیں تھا کہ خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا میں عمر کو کیا جواب دوں گا کہنے لے اٹھو تیاری کرو چلو حملہ کرو ابو سفیان کہنے لے بیٹھ جاؤ ابو عبیدہ بیٹھ جاؤ اب تقدیر کا انتظار کرو یا بیشتے نہیں یا بیجا ہے تو انتظار کرو اگر وہ قتل ہو گئے تو اس میں غم کی کیا بات ہے جنت میں جائے نہیں ہے لیکن اب جانا بجدلی ہے بیٹھو ابھی یہ دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو رہی ہے ابو عبیدہ زور دے رہے ہیں کہ نکلو ابو سفیان کہہ رہے ہیں بیٹھوڑ نہیں نکلو ابھی دونوں ایک دوسرے کو قائل نہیں کر سکے کہ اے اقدام اے اقدام وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی کیا دیکھا کہ وہ ساٹھ ہزار کا لشکر بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے اور ان کے تبل بھی رہ گئے ٹھول بھی رہ گئے اور ان کو اپنی جان کی پڑ گئی اور ابو سفیان نے کہا اب چلو اب چلو اب جا کر پہنچے تو کیا دیکھا خالد ابن ولید بیس آدمیوں کے ساتھ کھڑو ہیں اور چالیس آدمی غائب ہیں اور خالد ابن ولیدہ سے اپنے موں پہ ہاتھ مار رہے ہائے چالیس آسحاب رسول شہید ہو گئے ہائے یہ میں نے کیا کر دیا یہ میں نے کیا کر دیا تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اب آئی دیکھو تو سعید شاید پیچھے نہ چلے گئے ہوں لاشیں دیکھو لاشیں لاشیں دیکھو لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو پانچ ہزار لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی اور صحابہ کو دیکھنا شروع کا تو ٹوٹل دس آدمی شہید ہوئے تھے صبحوں سے اثر پت ٹوٹل دس تو خالد ابن ولید کی جان میں جان آئی کہنے گے تو پھر باقی تیس کی درہیں باقی تیس کہاں گئے تو ان کا ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں خالد ابن ولید نے نعرہ لگایا تھا بھاگنے والوں کے پیچھے مت دھوڑو لیکن جوش میں پیچھے کچھ بھاگ گئے ہوں گے تو ضرور وہ پیچھے چلے گئے ہوں گے تو کون ان کا پتہ کرے گا تو خالد ابن ولید نے فرمایا میں ہی جاؤں گا تو وہ بیدا کہنے لگے تو سارے دن کا تھکا بھی ہے زخمی بھی ہے تو آرام کر تیری جو کا کوئی اور چلا جائے گا کہنے لگے آرام آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے جائے امر راہ تو فغدن انشاءاللہ فی الجنہ آرام تو جنت میں ہوگا انشاءاللہ یہاں آرام نے یہ کام ہے تو ارل لگا دی تھوڑے دور گزرے تھے گئے تھے تو آگے گھوڑوں پر تاپ تو انہیں تنبیر پڑی آگے سے تکبیر کی آواز آئی تو وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی تو جب قریب آئے تو اللہ کہ میں تو کہاں چلے گئے تھے کہاں ہم نہ رہ سکے ہم ان کو اور مارو ہم ان کے پیچھے بھاگے تھے وہ تیس آدمی پیچھے بھاگے انہوں میں پانچ قید ہو گئے اور پچیس واپس آگئے ان میں ضرار ابن عزور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے چار اور غیر معروف تھے معروف مشہور حسنیوں میں ضرار ابن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار آدمی اور پھر خالد ابن عمری نے ان کو چھوڑا کر بھی لیا وہ پھر الگ کہاں نہیں ہے وہ پھر مساری تاریخ سنانا شروع کر دوں گا تو پھر ان کو کیسے چھوڑایا کیسے لے کر آئے اللہ کی کیسی غیبی قدرت اور تاہیریں ان کے شامل حال ہوئیں میں یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر پیسے کے بغیر ملک کے بغیر مال کے بغیر اقتدار کے بغیر سونے چاندی کے وہ کیا کام کیا تھا جس نے ڈاکوں کو اتنا ہنچا پہنچایا کہ ہاتھ اٹھاتے در دعائیں خوب بول ہوتی